اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان فیاض والانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض والانہ اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کے علاق میں بات کریں گے کہ یہ چھٹی والے دن پارلیمنٹ ہاؤس کھول کر بیٹھ جانے والے آپ کے خیر خواب بظاہر نظر آنے والے کس طرح اپنی اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے اور جہاں جہاں ان کے خوابے لگے ہوئے ہیں ان خوابوں کو توالت دینے کے لیے اور آپ لوگوں کی گردن پر جو انہوں نے کہیں ناخن رکھا ہوا ہے کسی نے کون ہی رکھی ہوئی ہے اور کسی نے تو سیدھا پاؤں ہی آپ کی گردن پر رکھا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے اور آپ لوگ پاکستان کے عوام آپ یہ تماشا بلکل خاموشی سے اسی طرح دیکھتے رہے ہیں آواز بھی نہ نکالیں اور اڈھیالہ میں بیٹھا قیدی نمبر 804 تنہا ہی جیل میں گلتہ سڑتا رہے یہ ارادے ہیں ان لوگوں کے کیونکہ اس وقت پاکستان میں چاہے ایک آرمی چیف ہے چاہے چیف جسٹر صاحب پاکستان ہے چاہے وزیراعظم پاکستان ہے چاہے سپیکر قومی اسمبلی ہے چاہے صدر پاکستان ہے اور اگر ان کا نام مولانا فضل الرحمان بھی ہے یہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ پاور پالٹکس میں ہمیں پہلے سے بھی زیادہ حصہ ملے اور یہ حصہ تا قیامت رہے ان کی زندگی کے آخری دن تک یہ اسی طرح مزے لوٹتے رہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے عوام کو دبائے رکھیں لیکن آپ نے بالکل ٹس سے مس نہیں ہونا آپ نے آپ کے حق میں بات کرنے والے ولاک کی بھی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دینی اپنے کسی دوست سے شیر بھی نہیں کرنا کیونکہ پچتر سال سے آپ یہی کر رہے ہیں اس لیے آج ان کو اتنی جرت ہوئی ہے کہ آج ہمارے آرمی چیف کہتے ہیں کہ ایک ایسی آئین میں ترمیم لے کے آئیں کہ میری مدت ملازمت پانچ سال ہو جائے اور یہ وہ لکتا ہے جو چھپا کے رکھا جا رہا ہے آئینی ترمیم اگر وزیر قانون کو بھی کہیں سے ملتی ہے جس طرح کہ انہوں نے گزشتہ روت کا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ آئینی ترمیم تیار کہاں ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے کہ اصل جگڑا کیا ہے اور اصل بات چھپانے والی کیا ہے جب مولانا فضل الرحمن صاحب کو سمجھ لگی کہ ہر بندہ تو اپنی ذات کی اپنی پیٹ کی بات کر رہا ہے تو میں کیوں نہ اپنی ایک آئینی ترمیم بھی ڈلوال ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی کون سی آئینی ترمیم ہے جس کی وجہ سے انہیں ایک پیرلل اپنی پاور پالٹکس کرنے کا موقع ملے گا وہ اپنی ایک دنیا الگ بسانا چاہتے ہیں وہ کون سی آئینی ترمیم سجیشٹ کر رہے ہیں وہ اس پر بھی بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ کون سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں جنہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے پہلی دفعہ بیان الفی جمع نہیں کرائے اور وہ کون سے ہیں جنہوں نے دوسری دفعہ بیان الفی جمع کرانے سے لیتولال سے کام لیا لیکن یہ سب کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں امریکی صدارتی انتخاب اب خونی انتخاب میں بدل چکے ہیں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم پر اس وقت پہلا حملہ ہوا تھا جب وہ ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے اور گولی ان کے کان کو چیرتی ہوئی چلی گئی تھی اس وقت تو وہ محفوظ رہے اب اتوار والے دن وہ پام بیچ گوف کلب سے نکل رہے تھے واپس کہ اس ایریا میں فائرنگ کی آواز سنی گئی ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا کہ شاید دو لوگوں کی آپس میں کچھ جگڑا تھا لیکن بعد ازاں ایف بی آئی نے اوفیشلی بتا دیا ہے کہ یہ حملہ ہم نے ایک حملہ آور شخص چار سو سے پانچ سو گز کے فاصلے پر جہاں ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھے ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے چار سو سے پانچ سو گز کے فاصلے پر ایک شخص کو پکڑا ہے جس کے پاس ایک اے فورٹی سیون تک تھی ایک پسٹول بھی تھا اب اس پر تحقیق ہو رہی ہے اور اس کا ارادہ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کرنے کا تھا لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ میں بلکل محفوظ ہوں لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ میں محفوظ ہوں اور بلکل ٹھیک ہوں اور کہا ہے کہ ایسے واقعات میرے حوصلے پسٹ نہیں کریں گے میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا اب یہ ہتھیار نہ ڈالنے والی بات تھوڑی تھوڑی آپ کو ایسے ساؤنڈ کرتی ہے جیسے عمران خان کے آئے روز بیانات آتے رہتے ہیں عمران خان تو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے آپ لوگوں کے پاکستان کے عوام کی حقوق کے لیے لیکن آپ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے آپ نے اچھا مظاہرہ کیا آٹھ ستمبر کو لیکن اس سے زیادہ کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو پاور پالٹکس اسلام آباد میں چل رہی ہے اس کا نقشہ ہی کچھ اور ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کے فائدے کی بات ہو تو یہ بالکل اسی طرح سوئے رہتے ہیں جس چیف جسٹر صاحب پاکستان قاضی فائزیسہ صاحب اپنے ٹینئور کے دوران سوئے رہے جب یہ آئے چیف جسٹر صاحب بنے تو پچپنہ ہزار وہاں کیس پینڈنگ تھے اور اب یہ جا رہے ہیں تو ففٹی ایٹھ تھوزنٹ کیسز پینڈنگ ہیں اور اس دوران انہوں نے پینڈنسی ختم کرنے کے لیے اپنے دو سابق ریٹائرڈ جائج صاحبان کو بھی سپریم کورٹ میں بلا لیا اور ان کی بھی مہانہ لاکھوں میں جو تنخواہ ہے وہ آپ کی جیب سے ادا ہونی ہے اب جسٹر صردار تارک مسعود اور دوسرے ان کے ساتھی جو آئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد آکے انہوں نے اب بیٹھے ہیں جسٹر مذر میاں خیل انہوں نے کتنے کیسز کی ہیں یا کتنے وہ آئندہ دو چار ماہ میں کر سکیں گے اور کیا قاضی صاحب کے جانے کے بعد وہ رہ بھی سکیں گے اپنے عوضے پر یا نہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہونا کسی نے نہیں پوچھنا اب بات آتے ہیں کہ اتوار والے دن اسلامباد میں کیا سلسلہ رہا آپ لوگ سارا دن جو سیاست سے آپ کی دلچسپی ہے آپ ٹیلی وی ان سکرینز پر جڑے رہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے رہے کہ مولانا فضل ایمان کے گھر اب فلان جا رہا ہے اب فلان آ رہا ہے اب مولانا صاحب اسیمبلی میں پہنچ گئے ہیں اب پی ٹی آئی والے آ گئے ہیں اب وہ فلان کی امامت کرا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ مغرب کی نماز مولانا صاحب نے امامت کرائی تو ان کے مقتدی ایک پولیٹیکل پارٹی کے تھے عشاء کی کرائی تو دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لوگ پہنچ گئے اور اس پہ خوب چرچہ ہوا مولانا غفور حدری صاحب چائنا میں تھے انہیں امرجنسی طور پر بلالیا گیا باقی جو ایم این ایز پی ٹی آئی کے منحرف یا بتایا جاتے ہیں جو منحرف ہونے والے ہیں ان کو کہاں کہاں رکھا گیا ہے ساری افراد تفریقے دوران انتہائی مصرفیت آپ نے دیکھی لیکن ایک سٹینڈ سٹلٹ سی کی پوزیشن تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوگا کیا لیکن اب بلاخر وہ آئینی ترامیم جو پیش کرنے جا رہے ہیں بیس اکیس آئینی ترامیم ہیں وہ آہستہ آہستہ چھنچن کر باہر آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس سے بڑا اور مزا کیا ہو سکتا ہے کہ آزم نظیر طارد صاحب جو وفاقی وزیر قانون ہیں سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہوں نے سارے کارٹ سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کیا آئینی ترامیم ہیں لیکن عدیل وڑائی دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں انہوں نے ان سے بات جب کی تو آزم نظیر طارد صاحب نے انتہائی ڈٹائی اور انتہائی بے شرمی سے کہا کہ ہاں مجھے آئینی مصفدہ مل گیا ہے اب اس سے آپ اندادہ لگائیں کہ ہمارے اسلام آباد میں سٹیٹ افیلز کیسے چل رہے ہیں جس طرح کا شبہ تھا کہ اس وقت یہ آئینی ترامیم بھی راولپنڈی کے ہمارے جی ایس کیو کے جیک برانچ سے تیار ہو رہی ہیں یقیناً وہاں سے ہی تیار ہو رہی ہوگی لیکن جو آئینی ترامیم سامنے آئی ہیں یا جن پر میڈیا بات کر رہا ہے ان تمام کے علاوہ ایک ایسی ترامیم ہے جو انتہائی خوفناک ترامیم ہے جس پہ کوئی سی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی پاکستان میں اور وہ آئینی ترامیم ہے چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت کو تین سال سے پانچ سال کرنے کی جی ہاں عاصم مہنیر صاحب چاہتے ہیں کہ میری یہ جو بادشاہت اس وقت قائم ہے کہ میں گلگت سے گواتر تک اور کراچی سے کشمیر تک جہاں چاہتا ہوں اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتا ہوں اپنے آئی ایس آئی کے لوگوں کو اور ایم آئی کے لوگوں کو فاعل کرتا ہوں اور جو جو حکومتیں میری قبضے میں ہیں ان حکومتوں سے بھی اپنی مرضی کے فیصلے کرا لیتا ہوں ایک کپک کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور تو کوئی بات نہیں ان کو بھی میں رام کرلوں گا باقی پورا پاکستان تو میرے ہاتھ میں ہیں آج سے منیر صاحب چاہتے ہیں کہ چیفہ وارمی سٹاف کی مدت ملازمت تین سال کے بجائے پانچ سال کر دی جائے اور یوں انہیں مزید ایکسٹنشن مل جائے تو اصل ایکسٹنشن شور تو قاضی فائز عیصف صاحب کی ایکسٹنشن گا تھا لیکن اب یہ جو معاملہ جس پہ قاضی مولانا فضر امان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور اتنی بات آگے بڑھا رہے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ یہ موقع ہے میں اپنے میکسیمم مطالبات قبول کروا لوں بتایا جاتا ہے کہ انہیں گورنر کے پی کے کا عوضہ پیش کر دیا گیا ہے بلاول بٹو زرداری جب آئے مولانا فضر امان سے ملنے تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جیب میں لے کے آئے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر فیصل کریم کنڈی کا گورنر کے پی کے کا ریزائن تھا وہ جو مولانا صاحب کو دکھانا تھا کہ مولانا صاحب یہ دیکھ لیں آپ آ جائیں ہمارے ساتھ آئینی ترمیم پر ہمیں ووٹ دے دیں یہ گورنر کے پی کے جو آپ کہیں گے اس کو لگا دیا جائے گا پھر دوسرا مطالبہ مولانا صاحب کا تھا کہ چیف منسٹر بلوچستان میرا فوری طور پر بنایا جائے یا یہ اڑائی سال پورے ہونے کے بعد سرفراز بگٹی کے باقی ماندہ اڑائی سال میرا جے یو آئی کا چیف منسٹر بلوچستان ہو تو انوارالا کاکڑ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ خاص ہیں وہ اور سرفراز بگٹی جو دوسرے نمائندہ خاص ہیں لیکن ان دنوں وزرداری صاحب کے موں بولے بیٹے بنے ہوئے ہیں فوری طور پر انہیں اسلام آباد بلائیا گیا اور انہیں بھی مولانا صاحب کی سامنے پیش کر دیا گیا کہ حضور بلوچستان کی حکومت بھی آپ کے قدموں میں نشاور آپ آئیں ووٹ تو دیں مولانا صاحب نے کہا بات یہاں نہیں رکے گی مجھے اور بھی بچ چاہیے وفاق میں قومی اسمبلی میں ان کے آٹھ ہمین نیز ہیں ان میں سے شباز شریف صاحب نے کہا کہ میں اتنی قربانی دے سکتا ہوں کہ آپ کے آٹھ میں سے چار کو فیڈرل منسٹر کا عوضہ دے سکتا ہوں مولانا صاحب اس پہ بھی خوش نہیں ہوئے مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی سائیڈ پر رکھیں جو جو مولانا صاحب کو پیش کیا جا رہا تھا مولانا اسے اپنی سائیڈ پر رکھ رہے تھے لیکن اس کے بعد مولانا صاحب نے اپنی جیب سے بھی ایک نیا کبوتر نکال اور وہ کبوتر تھا حسبہ بل کا مولانا صاحب نے کہا کہ جہاں اتنی آئینی ترمیم ہو رہی ہیں ایک ترمیم میری بھی ہے جو میں نے بہت عرصہ پہلے پیش کی تھی جس پہ کسی نے توجہ نہیں دی تھی میں چاہتا ہوں حسبہ بل کو بھی اس آئینی ترمیم میں شامل کیا جائے اب حسبہ بل کیا ہے مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں حسبہ بل کے ذریعے ایک ایسا پیرلل سسٹم متعرف کرائے جائے جس میں ایک متصبہ آلہ کی طرز کا ایک ادارہ ہو اور وہ شریعت کی بنیاد پہ وہاں فیصلے کرے اور ان فیصلوں کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو اور انہیں تصدیم کیا جائے مولانا صاحب یہ ایک سمجھتے ہیں کہ اگر کے پی کے میں حسبہ بل کے اپروول کے بعد شریع متصبہ آلہ کا ادارہ قائم ہوگا اور پھر اس کے آگے افسران ہوں گے پورے کے پی کے میں تو پھر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی شریع عدالتیں لگا سکیں گے اور مولانا صاحب سارے اپنے بندے لگوائیں گے اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ کے پی کے میں ایک پیرلل ان کا پاور کا سسٹم شروع ہو جائے گا جہاں سے فیصلے ہوں گے وہ کے پی کے گورنمنٹ کے موجودہ عدالتی نظام کے ساتھ ایک پیرل عدالتی نظام ہوگا اور وہاں مولانا صاحب اپنے جی ایو آئی کے بندوں کو پورے کے پی کے میں عوضے دینا چاہتے ہیں دسٹک مت سے بے آلہ ہوں گے پھر دیویجنل مت سے بے آلہ ہوں گے اور پھر کیپی کے ایک اچیف مت سے بے آلہ ہوگا جو شریعت کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے کریں گے اور اس کے حق میں مولانا صاحب لاجک کیا پیش کرتے ہیں مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سسٹم آ جائے گا تو کیونکہ آپ وہاں تنگ ہیں ٹی ٹی پی سے تحریک طالبان پاکستان اور باقی اس قسم کی جو مبینہ طور پر اور باقی اس قسم کی نام نہاد اسلامی قوتوں سے فیڈرل گورنمنٹ تنگ ہے تو ان سب سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ کو کیونکہ وہ شریعت کی بات کرتے ہیں لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو ان کے توڑ کے لیے میں یہ تجویز پیش کر رہا ہوں اور میرا چیف مت سے بے آلہ ہوگا صوبائی اور میرے آگے نیچے شریعت ساب کرنے والے لوگ ہوں گے تو وہ ان کا زور ٹوٹ جائے گا اب مولانا صاحب زور توڑنا چاہتے ہیں یا اپنا زور پڑھانا چاہتے ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے اس لیے کیونکہ وہ تحریک طالبان سے بھی چھٹکارہ چاہتے ہیں مولانا صاحب سے اس وقت ووٹ بھی لینا چاہتے ہیں اور آئینی ترمیم میں صرف صرف چیف جسٹس کا معاملہ حل نہیں ہونا چیف آف آئرمی سٹاف بلکہ جو پروپوزل ہے اس آئینی ترمیم میں اس میں تمام سروسز چیف جس میں آرمی چیف نیوی چیف اور ائر فورس کی چیف سب کی مدت ملازمت بڑھائی جانے کا تجویز ہے اور پھر یہ بھی بیوروکریٹس کی بھی مدت ملازمت بڑھا دی جائے اور اس وقت جو بیوروکریٹس ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی ان کی بھی مدت ملازمت بڑھ جائے گی تو یہ سارا جہاں ایک سلسلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے بیوروکریٹس بھی کھا رہے ہیں شباز شریف صاحب ان سے وہ ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ فارم فورٹی سیونے والے پرائیم میسٹر ہیں عدلیہ کے جائج ساہبان بھی ایکسٹنشن چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ دبے ہوئے ہیں باقی جائج ساہبان تو نہیں کم از کم کازی صاحب چاہتے ہیں اور ہمارے آرمی چیف اور باقی سروسیز چیف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شباز شریف صاحب فارم فورٹی سیونے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اپنی مدت ملازمت تین سے پانچ سال کرا لیں یہ کھانے پینے کا سلسلہ یہ شان و شوقت یہ پاکستان کے عوام کو دبانے کا سلسلہ اور اپنی مرضی سے پورے ملک کو انٹیلیجنس سروسیز کی مدد سے آئی ایس آئی کے مدد سے چلانے کا جو سلسلہ ہے دھونس داندلی کا اور دباؤ جاری رکھنے کا یہ سلسلہ اسی طرح ہمارا برقرار رہے تو بیسیکلی یہ سارے اپنے پیٹ کی اپنے کھانے کی بات ہے اور مولانا صاحب اس میں چاہتے ہیں کہ میرا بھی ایک پیرللل سسٹم ہو اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب کے پی کے میں یہ ہوگا اور گورنر راج بھی لگ جائے گا گورنر بھی میرا اپنا ہوگا اور اگر کے پی کے کی گورنمنٹ پھر ہلی جولی تو پھر گورنر راج بھی لگانے میں آسان ہی ہوگی تو یہ مولانا صاحب بھی مکمل اختیار چاہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں پوری پلیٹ میرے ہی گھر جائے لیکن آسان مرید صاحب کہتے ہیں کہ جو پلیٹ میرے پاس ہے اسے میں مزید توالت دینا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح آئندہ پانچ سال تک چلتا رہے قاضی فائزیسے صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ کرنا ہے تو نہیں ورنہ پچیس اکتوبر سے پہلے میرے پاس بڑے دین ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور یہی قاضی صاحب کی انپریڈکٹیبلیٹی جو ہے ان کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے قاضی صاحب کے لیے بھی پیرلل انتظام کیا جا رہا ہے ایک آئینی ترمیم جو اس وقت پرپول کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قاضی صاحب کے لیے ایک الگ ایک عدالت جسے فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ کہا جائے گا اور قاضی صاحب یہاں چیف جسٹس آپ پاکستان کے عودے سے جب ریٹائر ہوں گے تو انہیں فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا جائے گا تو پھر ملک میں ایک نہیں دو چیف جسٹس ہوں گے اور جتنے آئینی مسائل ہوں گے وہ اس کانسٹیوشنل کورٹ میں چلے جائیں گے اور وہاں قاضی صاحب کے ساتھ چار اور ججز ہوں گے ان کی مرضی کے اور قاضی صاحب پھر چین ہی چین لکھیں گے اور یہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن والے جو بھی آئینی معاملات لے کے آتے ہیں چاہے وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو الیکشن ٹریبنر کا معاملہ ہو پی ٹی آئی کو سر نہیں اٹھانے دیا جائے گا یہ ان کی تجویز ہے اور پھر یہاں کیا ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان لگانے دیا جائے گا کہ نہیں اس کے لئے بھی ایک آئینی ترمیم انہیں بیس اکیس جو آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں شکے اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ٹاپ فائیو میں سے جو سینئر موس جج ہیں سپریم کورٹ میں ان میں سے ایک کو لگا دیا جائے گا اور جسٹس امین الدین خان پر ان کی نظر ہے اور وہ چوتھے نمبر پر آ جائیں گے اور جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہوں گے تو پانچویں نمبر پر جسٹس زمال دخیل ہو جائیں گے تو ان دونوں میں سے کسی کو بھی کیونکہ ہمارے پنڈی والوں کو یقین ہے کہ یہ دونوں آمین جسٹس امین الدین خان صاحب کا نام بھی آمین ہے تو وہ آمین یسر والے ہیں اب تک کی ان کی عدالتی کارکردگی اگر دیکھی جائے تو وہ جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں وہ ان کے ساتھ آمین ہی کہہ جا رہے ہیں ان کی اپنی کوئی کارکردگی اس طرح کی نہیں ہے کہ کہیں کورٹ بھی انہیں کیا جا سکے جسٹس امین الدین خان صاحب کو چیف سستت بنانے کا ارادہ ہے ان کا منصور علی شاہ صاحب سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں جسٹس منیب اختر سے اور جسٹس یا یا فریدی سے یہ چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ فارم فورٹی سیمنہ والی جالی منڈیٹ شردہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ تینوں جج صاحبان آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں آزادی سے اپنے فیصلے انصاف پر مبنی فیصلے کرنا چاہتے ہیں یہ انہیں ایک آنکھ نہیں باتے اور پھر ایک اور آئینی ترمیم سجسٹ کی جا رہی ہے کہ بلوشتان کے اسیمبلی کی سیٹیں 65 ہیں انہیں بڑھا کر ایک آسی کر دیا جائے اب یہ کیوں بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر بڑھانی ہیں تو تمام صوبوں کے ممران اسیمبلی کی تعداد بڑھائیں نہیں باقی کہیں کسی جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کے پی کے میں عوام کی منتخب کردہ پی ٹی آئی کی ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے پنجاب میں جیسی تیسی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور سندھ میں پیپس پارٹی کے حکومت ہے جہاں سیاسی قوتیں رول کر رہی ہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلوشتان ایک عرصے سے ہمارے آرمی والے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ والے آئی ایس آئی والے اپنی مرضی سے چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں تو وہاں ان کی مس مینجمنٹ کا اور بیٹ گورننس کا یہ آل ہے کہ ان سے یہ صوبہ سنبھالا نہیں جا رہا اب وہاں لوگوں کو ابلائج کرنے کے لیے یا سیاسی رشوت کے طور پر ممرانے اسمبلی کی تعداد بڑھانے کا کہا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہاں کے علاقائی وڑیروں کو سیاستدانوں کو اور جاگیرداروں کو اور مختلف گیمز کے سربراہان کو اور مختلف علیت کی پسند گینگز کے سربراہان کو یہ رشوت دی جائے کہ آئیں آپ کے بندوں کو بھی ہم ممرانے اسمبلی بنا دیتے ہیں اور ان کو بھی لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے کا جو کھیل ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے شاملے کھیل کر لیتے ہیں تو یہ بیسیکلی پنڈی والوں کی کرگردگی ہے کہ جو صوبہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا وہ ان سے ان سبالہ نہیں جا رہا اب وہاں سیاسی رشوت کے لیے انہیں مزید سیٹھنے چاہیے پھر ایک اور آئینی ترمیم 63 کی ہے اور اس کی مدد سے یہ لوٹا سازی کی سند اسے مزید فروغ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ادھر سے ادھر پلٹیکل پارٹی اور اپنے پارلیمانی لیڈر کی مرضی کی خلاف اگر ووٹ دے دے تو اسے نائل نہ قرار دیا جائے اسے بطور ایم این اے اور ایم پی اے اپنا کام جاری رکھنے دیا جائے تو یوں لوٹا سازی کی سند کو بھی فروغ دینا چاہتے ہیں یہ فارم 47 گٹ چوڑ والے پھر ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کا معاملہ ہے کہ جب کوئی جج ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں دے گا تو اسے فوری طور پر اگلے دن اس کا ٹرانسفر آرڈر ملے گا کہ آپ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہیں تو اسے کہا جائے گا کہ آپ فوراں کوئیٹا پہنچ گیا جائیں اور کوئیٹا والے کو کہا جائے گا پشاور اور پشاور والے کو کراچی یا کراچی والے کو لاہور بیج دیا جائے گا تو یہ ججز کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جس طرح پہلے آئی ایس آئی والے کیمرے لگاتے تھے اب کیمرے لگانے میں رکاوٹ آ رہی ہے مشکل پیش آ رہی ہے کہ ان کے ججز صاحبان کھڑے ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ کر لیتے ہیں کہ ان کو انٹر ٹرانسفریبل کر دیا جائے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں انٹر ٹرانسفریبل کر دیا جائے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کی تلوار ان کے سر پر لٹکی رہے تو پھر یہ سیدھے رہیں گے اسی طرح ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تیناتی کا معاملہ بھی پانچ سینئر ترین ججز صاحبان میں سے حکومت جسے چاہے ایک کو چیف جسٹس لگا دے ہائی کورٹ کا اور اس کا پہلا نشانہ جسٹس موسن اخترکیانی ہوں گے جو اسلامباد میں کیونکہ جسٹس آمر فاروق کو یہ فیڈرل میں لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں تو موسن اخترکیانی سینئر موسٹ ہیں تو موسن اخترکیانی سے یہ ڈلتی ہے گورنمنٹ تو انہیں ہٹانے کے لیے یہ بھی ایک ترمیم تجویز کی گئی ہے اور پھر ججز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کی تیناتی کا اختیار پرنیمانی کومیٹی اور جوڈیشل کمیشن کو مشترکہ طور پر دیے جانے کی تجویز ہے اس میں پھر حکومت اپنی مرضی کے بندے ڈالے گی اور وہاں اپنی مرضی کے ججز لگوائے گی اوورال یہ جو ترمیم سجسٹ کی جا رہی ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو صرف میں میں اور میں اور یہ جو تین میں ہیں ان میں ایک ہے چیف آف آرمی سٹاف کی میں کہ مجھے ایکسٹنشن دی جائے پانچ سال کے لیے مدت ملازمت بڑھا دی جائے میرے ساتھ بشک پورے پاکستان میں جو جو لوگ جس سے ہوتے پر بیٹھا ہوئے سب کی بڑھا دی جائے لیکن میری تو بڑھا دی جائے کیونکہ میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہیں آئی ایس آئی میری بغل میں ہیں اور اس کی مدد سے میں پورے پاکستان کو سلانا چاہتا ہوں حضور اگر یہی چاہتے ہیں تو جس طرح شباز گل نے آپ کو سجیسٹ کیا تھا جب آپ نے انہیں ارسٹ کیا ہوا تھا آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ پاپولارٹی کس طرح گین کی جا سکتی ہے اور عمران خان اتنا پاپولارٹی کم کس طرح کی جا سکتی ہے تو شباز گل جس طرح بتاتے ہیں کہ میرے آنکھوں پر پٹی تھی ہاتھ میرے پیچھے بندے ہوئے تھے لیکن میں نے تجویز دی تھی کہ آپ یہ سارا تردد چھوڑ دیں آپ سیدھا سیدھا مارشل لا لگا دیں اب یہ آئینی ترامیم کا جو گشتہ رات سے یہ اسلام آباد میں سلسلہ چل رہا ہے کہ پوری قوم کو آپ نے ایک انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے مولانا صاحب مان رہے ہیں نہیں مان رہے اختر مہنگل نے وہاں سے کیا مطالبات کی ہیں اختر مہنگل صاحب نے بھی کمال کے مطالبات کی ہیں انہوں نے کہا میرے دو سینیٹر ہیں وہ ووٹ چاہیے تو آپ دو ہزار میسنگ پرسنز رہا کر دیں بہت اچھا مطالبہ ہے ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ بلوشتان میں ڈاکٹر مہرنگ بلوشت زیادہ مضبوط ہو رہی ہیں سیاسی طور پر تو وہ اپنے وہاں سے ٹیریٹری واپس لینے کے لیے بلوشتان کے عوام کے دلوں میں اپنی حمایت پیدا کرنے کے لیے اس وقت آئی ایس آئی ایم آئی سپیشل برانچ اور شباز شریف گورنمنٹ کے پاس جو بھی بچی کچھ اختیارات ہیں تمام تر جھونک دیا گئے ہیں صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانے میں اور انہیں پنجاب ہاؤس یا آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز میں چھپا کر رکھنے میں اور انہیں پروڈیوس اس وقت کیا جائے گا جب سمجھیں گے کہ ہاں واقعی اب اس وقت اسمبلی میں ان کے ووٹ کی ضرورت ہے ناظرین بات لمبی ہو رہی ہے لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے کیا عظم نظیر طرد صاحب کو مساودہ کیسے ملا مرانا فضرمان صاحب کو جعوید حاشمی صاحب نے کیا صاحب مشورہ دیا اور کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو یہ آرڈر یہ ٹیلیوین پاکستان بھر کے ٹیلیوین چینلز کو یہ حکمات کہاں سے موصول ہوئے یہاں سے اتنا ہی اجازت چاہوں گا اور بہت جال ایک اور بھی لاکھ کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ مزید اس ساری بھاگ دوڑ کے دوران اور کون کون سے چہرے کون کون سے لوگ بے نکاب ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر پہلی دفعہ سنی اتحاد کونسل میں اپنے بیان حلفی جمع نہیں کرائے تھے اور اب دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے حوالے سے پندرہ دن کا ٹائم دیا گیا تھا تو اب بھی انہوں نے اپنے بیان حلفی جمع نہیں کرائے اور کون ٹورانٹو سے چھپ کر واپس اسلام آباد پہنچ چکا ہے اور کون سیال کورٹ سے چھپ کر اسلام آباد پنجاب حوث میں آئی یا سیف حوث میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ سے گزارش کہ آپ نے اگر ابھی تک فیاض والانہ اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کی ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اجاز چاہوں گا اللہ حافظ